ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ بڑوں کو اگر جھک کے سلام کیا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے یعنی کوئی اپنے بڑے سے دادہ دادی نانا نانی کسی سے جھک کر سلام کرے بعض جگہوں پر یہ عادت ہے کہ لوگ جھک کر کے سلام کیا کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے جھکنا یہ رکو کے مرادف ہے رکو کی طرح ہے اور رکو یہ عبادت ہے یہ اللہ کے لئے ہونا چاہیے اور عدب کا کوئی ایسا طریقہ اپنا لینا جو شریعت سے ٹکراتا ہو درست نہیں ہے اس لئے جھک کر سلام کرنا درست نہیں ہے جن لوگوں نے بھی یہ بیدات ایجاد کی انہوں نے صحیح نہیں کیا یہ ایک بیدات ہے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی جب ہم اپنے بھائی سے ملیں تو کیا اس کے لئے جھک جایا کریں کیا اس کے لئے جھک جایا کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نا ایسا مت کیا کرو پھر پوچھا کیا اس سے مصافہ کریں ہاتھ ملائیں آپ نے کہا ہاں مصافہ کیا کرو تو سلام کریں سلام کے بعد مصافہ کریں یہ شریع طریقہ ہے اور کبھی کبھی معانقہ کریں گلے مل جائیں جیسے سفر سے آئیں یا سفر کے علاوہ بھی کبھی کبھار معانقہ کیا جا سکتا ہے تو مصافہ کرنا معانقہ کرنا اور سلام کرنا لیکن جھکنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے یہ ممنوع ہے تو اس لئے اس سے بچنا چاہیے اور اس طریقے کو چھوڑنا چاہیے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم